سر یقین کرنے ڈر لگتا ہے ڈر لگتا ہے بہت زیادہ میں نے اپنے سامنے موتے دیکھی ہیں برا ملا ایک سناٹے میں ہوتا ہے کہ یار دیکھو اس گھر میں بندہ وہ جوان لڑکا چلا گیا مجھے ایک بات بتائیں اس ویلنگ نے آپ سے تو ڈیر کچھ لیا ہے آپ کی لک بھی اس نے لے وہ اقصر مجھے کہتا ہے کہ تم جب کیاب اتھارتے ہیں تم سے ڈر لگتا ہے لیکن یہ وہ لوگ کہتے ہیں ہی سوٹ کرتے ہیں میرے سے پوچھیں میرے لیے کتنے مشکل اپ کیاب پہننا دل اس دن واقعا تھا جو اتنا اتنی بڑی انجریہ آپ کو ہوگی اور وہ بھی سار میں اور بچ بھی گیا لیکن سر وہ چوڑ بھی بھول گیا میں سب کچھ بھول گیا لیکن مجھے وہ سین نہیں بھولتا جب میری والدہ آئی میری والدہ نے کبھی نکاب نہیں اتا رہا تھا نکاب نہیں اتا رہا تھا تو فرس ٹائم نکاب کے بغیر آئی تھی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عادل جات اور آپ دیکھ رہے ہیں پرو پاکستان ڈیجٹل میڈیا ناظرین کئی موت کے صداگر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے والے اور اس کے علاوہ کتنے ہی خطروں کے کھلاڑی ہم آپ کو دکھا چکے ہیں آج ایک اور ایسے موت کے صداگر کے ساتھ میں موجود ہوں جنہوں نے اپنی زندگی میں ویلنگ میں وہ وہ کام کی ہیں جو عام آدمی دیکھ کر ہی کام جاتا ہے کرنا ہے کہ سوچنا تو دور ہے ایٹی کی سپیڈ نائنٹی کی سپیڈ پہ بائیک اگلا پہ یا ہوا میں اور ہاتھ بائیک چھوڑ دیتے تھے ایسے کھڑے رہتے تھے اور اس کے علاوہ نہ جانے کون کون سسٹنٹ انہوں نے بائیک پہ کی ہیں آج بھی جب یہ سڑک پر جمعہ والے دن اگر آ جائیں ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت دے دیا ہے یہ کہیں پر بھی جائیں تو حجوم گھٹھا ہو جاتا ہے لیکن ان کے اس ڈسٹرک میں جتنے بھی ویلرز ریسرز ہیں اگر وہ ان کو دیکھ لیں تو ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا لگا کر استاد جی استاد جی کی صدائیں بلاندکار دیتے ہیں اور یہ ان سے جان چھڑاتے ہوئے کہ ہی چلے جاتے ہیں اب تو انہوں نے چھوڑ دی آئے ان سے جانتے ہیں کہ آخر انہوں نے ویلنگ کیوں سٹارڈ کی اور کیسے چھوڑ دی اسلام علیکم سب سے پہلے تو مجھے بتائیں یہ تو بہت گندہ شوق ہے آپ نے کیسے اختیار کر لی دیکھیں جی یہ جو لڑپن کی ایج ہوتی ہے نا اس میں انسان کو کچھ سمجھ نہیں ہوتی اس تیم وہ کہتا ہے کہ میں ہی میں ہوں اس دنیا میں میرے علاوہ کوئی بندہ نہیں ہے تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی تھا آپ بھی اپنی ایج گزار کے آئے ہیں ساری ما شاء اللہ سب کو زندگی دے سہت اندرستی والی اس ایج میں بس دیکھا تھا ایک بر چھوٹا تھا ایک بندے کو ٹائر اٹھاتے ہوئے دیکھا تو میرے پاس سائیکل تھی تو میں نے میرے خیال میں فائی سکس کلاس میں تھا میں سائیکل پہ ویلنگ کرنے لگ گیا تو محلے میں شور پڑ گیا بچے بچے وہ بڑی ویلنگ کرتا ہے وہ پتا ہے بچے شوخی ہو جاتے ہیں میں نے پھر جنہیں آپ ٹائر اتار کے بھی سائیکل پہ ویلنگ کرنا شروع کر دی اور بڑی سائیکل پہ نا کہہ لیں آپ سیمتھ کلاس تک ایٹھ کلاس تک میں سائیکل پہ ویلنگ کرتا رہا ٹائر اتار کے بڑی اچھی ویلنگ کیا کرتا تھا لیکن میرے گھر والوں کو نہیں پتا تھا اس پہ بھی بڑی بار گرایا لیکن اس کے بعد نائنٹھ کلاس میں میں نے بائک لے لیا جب میں نے نائنٹھ میں بائک لیا تو پھر میں نے وہاں سے نا تھوڑ ساری ویلنگ کا پتا تھا سائیکل بھی کرتا تھا میں نے بائک پہ ویلنگ سٹارٹ کر دی کرتے 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 جب میں فرس ٹائم روڈ پہ آئے میٹرک میں تھا جس ٹائم میں بہت اچھی ویلنگ کرنے لگیا تھا تو جب میں روڈ پہ آئے میں نے دیکھا وہ دور تو بڑے بڑے بندے ویلنگ کر رہے تھے اور جناب میں بڑا ہوا شوق میں نے بولا یار میں نے بھی نیا ان سے اچھی ویلنگ کرنی ہے تو بس وہ بچمن کا ایک دماغ تھا نا جس طرح بچوں کو دیکھ کے بندہ کہتا ہے کہ یار اس نے ویلنگ اسی طرح نام بنانا ہے بس بس نام بنانا ہے فیم کا شوق تھا مجھے میں کہتا تھا یار بس دنیا میں سب سے اچھے ویلنگ میں ہی کروں اس ٹائم جو سوچ تھی بچے کی وہ ہی ہوتی ہے دنیا میں اس ٹائم جو سب سے اچھا ویلر ہوئے کہنا مجھے کہیں گے تو بس دیکھ دیکھ کے ایسی شوق پڑ گیا مجھے آپ کی ایک بہت پرانی تصویر ہے ایک رکشہ جا رہا آگے لڑکیوں کا ٹھیک اس میں پیچھے لڑکی ہیں بیٹھی ہوئے آپ نے بائی کا ویل اٹھایا اور دونوں ہاتھ چھوڑے ہوئے ہیں بال آپ نے ماشاءاللہ شروع سے بڑے رکھے ہوئے ہیں تو لکھے لکھا ہوئے ہیں بچنا حسینوں میں لو میں آ گیا یہ کیا تھا سر بالکل ایسے یہ ہے وہ سٹینٹ اس طرح کا تھا کہ میں پیچھے سے ویلنگ کرتا ہوا آ رہا تھا اور میں نے ہاتھ چھوڑے ہوئے تھے تو وہ رینڈم لی ایک نا پیچھے کلک ہوئی تھی اور پیچھے آپ کو پتا جب میں ویلنگ کیا کرتا تھا ماشاءاللہ سو دو سو تین سو لڑکوں کی کتار ہوتے تھی پیچھے پیچھے ہوتے تھے وہ ویلنگ دیکھ رہی ہوتے تھے پیچھے سے کسی نے نا تصویر کیپچر کی تھی اور وہ میں نے فیس بوک سے ڈاؤن لوڈ کی تھی اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا سامنے لکھا جا رہا تھا اس میں تین لڑکیاں بیٹھیں ہی تھی اور میں بائک پہ تھا بائک پہ آج چھوڑے ہوئے وہ ایسا سین کیپچر ہوا اس کے اوپر کسی نے وہ کہتے ہیں نا میمز بناتے ہیں جس طرح وہ انہوں نے لکھ دیا بچنا اے حسینوں لو میں آگ وہ تصویر میری اتنی وائرل ہوئی اس ٹائم کیونکہ اس ٹائم نیا نیا سٹانڈ تھا کوئی کرتا بھی نہیں تھا بائک پہ تونوں آج چھوڑ دینے تو وہ میں نے فرس ٹائم کیا تھا پاکستان میں الحمدللہ تو وہ بڑا وہ تصویر وائے وہ میں نے فیس بک سے ڈاؤنلوڈ کی تھی ابھی آپ خود ایک والد ہیں آپ کا ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیار ہے اور آپ ویسلا وہ جو آت کھولنے والا سٹانڈ ہے وہ خود وہ اسٹائل کرتا ہے اگر کل کو آپ کو ایک فون کال آئے کہ آپ کے بیٹا احسین آپ ہی کی طرح وہ ویلنگ کار رہا آت چھوڑے ہوئے ہیں تو کیسا لگے گا بالکل جی یہ سوال گھر والوں نے بھی کہا مجھے تو ایک دن میرا بچہ سائیکل لے کے دی میں نے اس کو تو کہیں اس نے ویلنگ کی یوٹیوب پر ویڈیو دیکھی تھی میری بائیک کے اوپر میں نے ٹانگ رکھی ہوئی ہے ہوا میں میرا پاؤں ہیں اور میں نے ویلنگ اٹھائی ہوئی ہے کیونکہ والد جو ہوتا ہے نا وہ بچوں کا پہلا ہی رو ہوتا ہے بالکل یہی بات ہے تو میں جب گھار آیا نا مجھے کہتا ہے بابا ادھر آئے آپ کو ایک چیز دکھاؤں میں پتہ نہیں بچوں کو ذرا اٹریکٹ ہوتے ہیں میں آپ کو ہاں جی دکھاؤں گلی میں لے گیا بھئر گلی میں تیزی سے سائیکل چلا کے لائیا اور پیچھے سے نا وہ چھوٹی سی سائیکل وہ تین ٹائروں والے نہیں ہوتی وہ اس کے اوپر ایک ٹانگ راکھے نا سے جھمپ اٹھائی اس نے میں ایک بر دیکھ کے پہلے تو خوش ہوا میں کہتا ہے مجھے خیال آیا میں نے ملائے یہ کیا کر رہا ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ وہی حرکتیں کرے میری ساتھ میری ماں کی دعائیں تھیں اللہ پاک نے مجھے اپنے افضائی مان میں رکھا مجھے بچا لیا تو یہ اگر ایسا کرے تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی تو پھر میں نے پھر وہ گھر والوں کو میں جی میں نے ان کو بائیک لے کہ ہی نہیں دینا ٹھیک ہے پھر وہ مزاق میں کہتے ہیں اگر گاڑی پہ دو ٹائر اٹھانے لگ گیا پھر مقصد بات کرنے کا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے اس ٹائم کو فیل کیا ہوگی مجھے وہ فیل بتائیں کہ ایک دم سے وہ فون آیا ہے کہ آپ کے بیٹے نے ایسے ٹائر اٹھایا ہوا تھا اور ٹرک میں لگ گیا یا روڈ پہ گر گیا کیا آپ محسوس اندر سے کیا آواز آئی یہی بات ہے جی اس کے لیے تو میں آپ بیان نہیں کر سکتا الفاظ نہیں ہے باپ کو پتا ہوتا ہے جو باپ ہے ان کو پتا ہوتا ہے ان کی اولاد ان کے لیے کیا ہے بڑی تکلیف ہوگی تو میں وہ بیان نہیں کر سکتا آپ کی بھی والدہ تھی جن کو کسی نے کوئی تو آنٹی کہتی ہوں گی نہ محلے سے جا کے کہ ایسن کو ہم نے دیکھا ہے بہت تیز بائیک چلاتا ہے ہوا میں اس کا ٹائر ہوتا ہے آج چھوڑے ہوتا ہے بلکل جی ایسے ہی ہے اصل میں میں آپ کو بتاؤں میری والدہ کو اس ٹائم پتا چلا تھا محلے والے شکائطیں لگاتے تھے میری والدہ نے بڑی بار بائیک بند کر دیا میرا مجھے دیا نہیں لیکن مجبوری تھی گھر کے کام کاج کرنے ہوتے تھے بائیک کا زمانہ تھا بائیک بھی کرنے ہوتے تھے ان کی مجبوری تھی پھر انہوں نے مجھے بٹھا کے مجھے پھر چابی دینی صرف کام کے لیے یہ لیو بیٹے یہ کام کر کے آنا اور صدھے گھار آ جانا لیکن آپ کو بتایا اولاد کیسی ہوتی ہے کہ عام لوگ وہ کہتے ہیں چونہ لگائی دیتا تھا سواس ایسے بائیک گزرائے پہ یا اٹھایا تھا سر یقین کرنے ڈر لگتا ہے ڈر لگتا ہے ڈر لگتا ہے بہت زیادہ میں نے اپنے سامنے موتے دیکھی ہیں ویلنگ کرتے ہوئے میں نے موتے دیکھی ہیں آپ لوگ جانتے ہوں گے سیفی ایک لڑکا ہوتا تھا سر وہ جس دن فوت ہوئے نا اس دن پوری رات میرے کلپ میں تھے ہم لوگ ادھر جناب بیٹھ کے ہم سنکنے وغیرہ کھیل تیرے بیٹھ تیرے کاف شب صبح ریس تھی مجھے اس نے بولا چلو چلیں میں نے کہا نہیں یار آپ ہو آو آ کے پارٹی کریں گے مجھے پتا تھا جیت جانا ہے اس نے بس مجھے اندازہ ہوتا ہے نا بندے کو اچھا ریس ہے مجھے پتا تھا جیت جانا میں آ پارٹی کران گے جاؤ ہو کے مجھے رات کا جگراتا تھا میرا تو میں نا سو گیا مجھے اتنی کالز آئی اتنی کالز آئی میں سویا ہوا سائلنٹ لگا ہوا جس نے میں اٹھا اٹھ کے میں نے جس نے میسیج پڑھانا پہلا میسیج اس میں لکھا ہوا سیفی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں بڑا شاکٹ ہوا میں چلو اللہ باگ بیس رہی ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے تھے لڑکوں کے میرے بھی کئی ہوئے تھے تو میں چلو چلتے ہیں ہسپیٹر میں فون کروں اس کا نمبر آف چیزی کے فون کروں وہ نہ اٹھائے کبھی کسی کو کروں کبھی کسی کو کہ میں سیول اسپتال پہنچ گیا دیکھا ادھر بندہ ہی کوئی نہیں میں یار کدھر ہیں میں ہوں گے در ڈاکٹر سے بھی کہتا ہے یہ لڑکا آیا تھا اس کی ڈیتھ ہو گیا میں مجھے اس نے بھی نہیں کی میں کوئی اور ہوں نہیں وہ نہیں ہو سکتا تو بارال جس ٹائم میں آیا میں چیزی سے بہت ہوئی وہ رو رہا تھا تو جب مجھے پتا لگا میں بھی در کلب میں ہی تھا میں بھی رونے لگیا بہت اچھا دوستہ میرا سر اسی ٹائم ہم سب نے ویلنگ چھوڑی تھی کسی نے بھی چھوڑ دی میں نے بھی چھوڑ دی کافی اور لڑکوں نے بھی چھوڑ دی اتنا خوف پیدا ہو گیا تھا اور بس آج بھی وہ یاد آتا ہے اللہ پاک اس کے درجات بلند کرے اس کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کر رہے بس جی گلتیاں تھیں ہماری لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں کسی کو ویلنگ کرتے ہوئے ہمارے پاس سے کوئی سپیٹ سے چلا جائے در ہمیں اس کو دیکھ کے تھوڑا افسوس بھی ہوتا ہے اپنے آپ پہ بھی ہم بھی یہ کرتے رہے ہیں اس کو کیسے سمجھائیں اب آپ تو ہم کسی کو سمجھا بھی نہیں سکتے آپ کو بہتر پتا اس کے دل میں اس ٹائم کیا چال رہے ہیں وہ اس ٹائم کون سی دنیا میں ہیں وہ کون سی عوام ہے مجھے ایک بات بتائیں اس ویلنگ نے آپ سے تو دیر کچھ لیا ہے آپ کی لک بھی اس نے لے لیا ہے ہیرو کی طرح آپ لگتے تھے کامریس کالج میں آپ پڑھتے تھے ہمارا ادھر پاس ہی میرا گار تھا تو آپ ادھر کرکٹ وغیرہ کھیلتے تھے لڑائیاں بھی کرتے تھے گراؤنڈ میں تو اب اب یہ کیپ آپ کی مجبوری بانگی اس نے آپ کی ساری لک چھین لیا ہے اس کے علاوہ کیا چھین ہے سر میں سب سے پہلے بتاؤں گا آپ کو کہ میجے ابھی تک میرے لڑکوں نے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کیپ اتارے ہوئے دیکھا ہے تو میرے ایک دوست ہے بلہ وجہت جو میرے گانے میں بھی آیا ہے وہ اقصر مجھے کہتا ہے کہ تم جب کیپ اتارتے ہیں تم سے ڈر لگتا ہے مجھے اقصر وہ بات کہتا ہے اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں میں کیپ اتارتے ہیں کہتا ہوں میں دیکھ کے ڈر لگتا ہے کیوں کیونکہ میرے نشان اتنے واضح تھے اس ٹائم ابھی بھی نشان اتنے واضح میں کیپ نہیں اتارتا اور وہ ایسی مجبوری بنے گی یہ یقین کریں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ رات کو میں سونے کے لئے کہ تھکا ہوں گھر چلا جاؤں میں کیپ پہنے کے سو جاتا تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے مجھے فیل نہیں ہوتا میں نے کیپ پہنی ہے یا نہیں پہنی تو بس یہ ایک مجبوری اب تو لوگ کہتے ہیں یار تمہارے میں بڑی سوٹ کرتی ہے لیکن یہ وہ لوگ کہتے ہیں سوٹ کرتی ہیں یہ میرے سے پوچھیں میرے لیے کتنے مشکل آپ کیپ پہننا دل کرتا ہے کہ یار تار دوں لیکن نہیں یا وہ ایک بن گیا ہے سین بن گیا ہے لوگوں کو نظر آ گیا کیپ پہنی رکھتا ہے اب تو آپ کیا اس دنیا سے تعلق ہے جہاں پہ آپ نے ویل لک دکھنا ہے تو چلنا ہے بلکل جی یہی بات ہے وہ آپ کو والی بات ٹھیک ہے الحمدللہ اس دن ہوا کیا تھا جو اتنا اتنی بڑی انجریہ آپ کو ہوگی اور وہ بیسار میں اور بچ بھی گیا سر میں بڑے بڑے نا خطرناک سٹنٹ کیا کر رہا تھا لیکن الحمدللہ وہی بات ماں کی دعائیں ساتھ تھی تو بچہ تو ہوتی رہتی تھی ایک دن بڑا نارمل سا سٹنٹ کر رہا تھا نارمل ویلنگ کر رہا تھا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی اس ٹائم کیا ہوا ایک دم نا میں ٹائر ایسے ایسے میرا ہوا یا ٹائر کی تارے ٹوٹ گئیں کیا ہوا مجھے کوئی سمجھ نہیں آئے میرا ٹائر ببل کیا اور میری سپیڈ اس ٹائم کوئی ہوگی ایٹی نینٹی کی سپیڈ ہوگی ببل کیا اور نیچے نا میں گر گیا اور بالکل ساتھ ہی میرے نا پیچھے پیچھے بائکس تھے کافی سارے سر جیسے ہی میں گرہ کتنی کساری جلدی بریک لگا لیں گے پچھلے میرے اوپر سے گزری بائکس کوئی ایک بائک کا مجھے نہیں پتا فوٹریس آ کے میرے سر پہ لگا تھا اس کے نیچے سٹینڈ لگا تھا میرے سر پہ میرے اوپر سے پانچ چھ بائکس گزر گئے تو میری کسی پستی بھی ڈیمیج ہو گئی تو پاؤں کا بھی یہ ٹوٹ گیا میرا اس ٹائم تو میرے سر کے اوپر سے جب میں اٹھ کے بیٹھا ہوش میں تھا الحمدللہ میں ہوش میں تھا میں اٹھ کے بیٹھا ہوں مجھے نظر آ رہا ہے دندلہ سا ہو گیا گاڑیاں نظر آ رہی میں اٹھ کے سائیڈ پہ بھی ہوا ہوں کہ پیچھے سے کوئی گاڑی نہ آ جائے اچھا مجھے نہیں پتا لگا میرے سر پہ کوئی چوٹ لگی ہے لیکن نا میں نے جب ایسے آت کیا نا آنکھیں نہیں کہا ہوں گا ایسے کیا میں نے میرے آت پہ خون ہی خون بہت زیادہ خون میری شرٹ بھار گی فٹ فٹ لڑکے آئے بھاگتے انہوں نے میرے سر پہ اپنی شرٹیں اتاری بندہ مجھے تو اس کے بعد مجھے تھوڑا سارا علام میں دھوش سا ہو گیا مجھے ہسپٹل لے گئے اس نے مجھے شروع سے اپنے بالوں سے بہت پیار تھا آپ کو پتہ شروع سے ہی میرے بال لمبے تھے تو کہتے ہیں میرے بالوں کو نظر بھی لگی تھی ہر بندہ جو بھی ہوتا تھا کسی باربر کے پاس جانا ہے وہ بھی اور بھی بندے ہر بندہ میرے بالوں کی تعریف یا تمہارے بال بڑے خوبصورت وہ کیا ہوا جی گیا میں ہسپٹل میں گیا ادھر میرے تھرٹی سیون سٹیچز لگے اب صاحب لگا لے کتنے بڑے دو ٹک ہوں گے میرے کہ تھرٹی سیون سٹیچز لگے تھے مجھے پھر آپ کے پورے ایسے سار میں ہاں جی اس جگہ پہ ایک اور ایک دو دو ہیں بلکل ایسے ساتھ ساتھ ہیں ایسے دو ہو گیا لیکن سر وہ چوڑ بھی بھول گیا میں سب کچھ بھول گیا لیکن مجھے وہ سین نہیں بھولتا جب میری والدہ آئی جب میری والدہ آئی نا ہسپٹل میں تو صرف مجھے اس ٹائم یہ تھا کہ میں کہتا تھا کیوں میری گھر نہ پتہ لے گی ہر ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت ہی ہر ماں کے لئے ان کے بچے برابر ایسے بھی چھوٹے بچے زیادہ لادلے سب سے چھوٹا تھا میں اور واقعی سب سے لادلہ بھی تھا میں بڑے لادوں میں بڑا ہوا تھا جب میری والدہ آئی نا میری والدہ کی آنکھوں سے آنسو بھی نہ آئے بھول بھی نہ پائے وہ بھر مجھے دیکھی جا رہی ہیں دیکھی جا رہی ہیں میری والدہ نے کبھی نکاب نہیں اتا رہا تھا نکاب نہیں اتا رہا تھا تو فرس ٹائم نکاب کے بغیر آئی تھی وہ نایر سے بات ان پہ تو قیامت ٹوٹ پڑی ہوگی کہ ان کا بچے کے اس طرح یہ حلات ہے ہمارا گرانہ ہم فیملی ہماری کے سارے ہر وقت نکاب میں ان کو اس دن وہ بھی ہوش نہیں رہا کہ میں نے اپنا نکاب کرنا ہے گون پہننا ہے وہ ایسے ہی آگی ہاؤسپٹل میں پہلے تو میں یہ دیکھ کے حیران ہوا والدہ میری نکاب لیکن میں والدہ کے جسٹم اکسپریشن دیکھے وہ صرف آکھ مجھے دیکھی جا رہی ہیں دیکھی جا رہی ہیں اور بس میرے بیان نہیں اللہ پاک ان کو بھی جنتوں میں گھر دے تین سال ہو گئے ان کو فوتے ہوئے مجھے بتاتے ہوئے بھی تھوڑا سارا ہو رہا ہے لیکن میں آج وہ بیان نہیں کر سکتا وہ والی فیلنگز نہیں بیان کر سکتا کہ جو اس طرح میری والدہ کا حال تھا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی نا اس کا جہلم شہر میں اگر ویلنگ میں آکے پوچھیں گے جو بڑے سے بڑا استاد ہے آج بھی وقت ہے چھوڑ دو اس لانت کو اس سے دور ہو جاؤ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے ان سے لوگ آ کے ان کی فیم کے بارے میں سنوکر ٹرکس کے بارے میں پوچھتے ہیں میں اس لیے آ کے پوچھ رہا ہوں کہ اگر اس ویڈیو سے کسی ایک نے بھی ویلنگ چھوڑ دی ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا اس وقت کو نہ لے کے آؤ کہ آپ کے والدین آپ کے سامنے کھڑے ہو اور ان کے موں سے ایک لفظ بھی نہ نکر رہا ہو خدا رہا ہوش کرو خدا کا خوف کھاؤ ایک آخری سوال آپ سے کافی کچھ آپ سے آیا ہم نے پوچھ لیا شاید یا اس سے پہلے کسی کو آپ نے اس طرح سینٹیمنٹل ہو کے نہیں بتایا ہوگا جب یہ سب کچھ چلا گیا محبت ہوئی ہے کبھی کسی سے کبھی کسی سے کوئی ہوگی ہو اس سے جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوئے ہے اس سے پہلے جو معاملات تھے آپ کے لوگوں میں فیشن تھا آپ کا ایک ٹرینڈ تھا بالوں کے باہر رکھے ہیں آپ پگڑی بھی آپ پہنتے ہیں کیپ بھی پہنتے ہیں پہلے تو آپ کے بالے سے ہی اوپن ہوتے تھے جب یہ کیپ پہننی شروع کی شروع شروع میں ایڈیٹیشن ہوتی تھی نہیں ایڈیٹیشن تو نہیں بہترحال اس ٹائم یہ تھا نا کہ میں نے وہ ٹرینڈ کروالی تھی وہ ٹرینڈ چھپانے کے لیے بال لمبے تھے نا جی ایک تمہیں ٹرینڈ کروالو بندہ کیسا لگتا ہے ٹھیک ہے تو وہ پھر نا ٹرینڈ چھپانے کے لیے میں کیپ پہنا کرتا تھا وہ بس ایسی وہ چھپاتے جو پہتا ہے ایسا کوئی ٹرینڈ بنا بال بھی بڑے جب میں کیپ تارتا تھا میرے نشان دیکھنے مجھے افسوس ہونا یہ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ ایسا ٹرینڈ بانے گیا کہ میں وہ کیپ آج تقریباً کوئی کہہ لیں آپ سات سال ہوگے میں کیپ پہنے ہوں لگتار نا کیپ پہنے جا رہا ہوں ابھی جو لڑکے ویلنگ کر رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے سو جی میرا پیغام ہے سارے جتنے بھائی ہیں یہ دیکھنے اب لاس ٹائم ایک لاہور میں لڑکا قتل ہو گیا ہے یار یہ جو ویلنگ ہے نا اس میں صرف لڑائی چھگڑا ایکسیڈنٹ اور بڑے معاملات ایسے ہیں کہ آپ نے اپنی پوری جب ایک بندہ جاتا ہے نا پوری فیملی تباہ ہو جاتی ہے جانے والا تو چلا گیا اس کی فیملی پیچھے سے تباہ ہو جاتی ہے جوان موتیں جوان موت ایک گھر میں ہو نا پورا ملا ایک سناٹے میں ہوتا ہے کہ یار دیکھو اس گھر میں بندہ وہ جوان لڑکا چلا گیا بس آپ سب کو میری ایک بہت ہی انہصیت ہے یار میں نے بھیلنگ کی ہے کوئی میں نے اچھا کام نہیں کیا آج مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں وہ دنیا کا جو میرے کو اتنا برا نہیں سمجھتا جتنا میں اس ویلنگ کو سمجھا کرتا تھا جتنا برا وہ کام ہے تو اس سے آپ لوگوں کی زندگی تباہ ہے جس طرح میرے دیکھ لیں آج آپ کے سامنے کیا پہنوی ہے اور آج میں ادھر بیٹھ کے اتنی لیول کی ویلنگ کرنے کے بعد اتنا نام بنانے کے بعد میں نے فٹو فٹ بالکل سب کچھ وائنڈ اپ کر کے اپنی زندگی میں مگن ہو گیا تو آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ویلنگ نہ کیجئے گا باتوں سے کچھ نصیت حاصل کریے گا یہ کوئی عام آدمی سے میں نے یہ سوال نہیں پوچھے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں انہوں نے روڈ پہ اپنا لویا منوایا ہے اور آج یہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے خدارہ اللہ کا خوف کھائیں اور اس کو چھوڑ دیں اپنے اور اپنے گار والوں کے بارے میں سوچیں یہ ویلنگ یہ ریسنگ یہ سڑک بہت کچھ چھین لیتی ہے پھر پشتاوے کے علاوہ کچھ نہیں راجتا جو انہوں نے ایک بات بتایا ان کا ایک دوست صفی چلا گیا میں نے اور بہت سے ان کے دوستوں کے انٹرویو کیا وہ آج بھی اس کا نام لینے کے بعد رو پڑتے ہیں پیارے پیارے لوگ بھی چلے جاتے ہیں اگر آپ کی کوئی حلقہ باب میں ہے اسے بھی یہ ویڈیوز ضرور دکھائیے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ رہے کے بعد